داتا ہے وہ داتا علیم عثمان حجبیری حضرت خاجہ خاجگان خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلہ کشونے کے بعد اجمیر کی طرف جاتے ہوئے حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مراتب و مقامات کی اولی نقاب کشائی ان القابات اور اس شیر کے ذریعے فرما گئے اور قیامت تک آنے والے اس شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان اولیاء کو یہ پیغام دے دیا کہ لاہور کی سرزمین پر جو ہستی آرام فرما ہے جلوہ فرما ہے اسے کوئی عام ہستی نہ سمجھنا وہ بیق وقت گنج بخش بھی ہیں فیض عالم بھی ہیں مظہر نور خدا بھی ہیں ناقس ہارا پیر کامل ہیں اور کامل آرام رہا ہے حضور سیدی وسندی ومرشدی حضرت داتا گنبخش ریح دیویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات پر مشتمل کتاب اور اسی کتاب کے عنوان سے معنون پروگرام کشف الماجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان سیدی آج حضرت اس پروگرام میں ہم کشف الماجوب شریف کے مندرجات حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات تصوف کی استلاحات حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ کے اپنے الفاظ اور انہی افکار کے آئینے اور انہی کی برکتوں کے سائے میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ سب کے ہم سب کے جانے پہچانے بہتی موزز و محترم مختشم بڑی ہی دلاویز اور بڑی ہی علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی تشریف فرماتے ہیں اسلام علیکم علیکم آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اس سال حج کی سعادت کے اطاع ہونے پر مبارک پیش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کروں چاہوں گا کہ کوئی ایک بات اس مبارک سفر کے حوالے سے آپ مختصر ارشاد فرمائیں اور پھر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائمان عبادم علی حبیبی کا خیر خلق کلی ہمیں اس بارگاہ میں تو مفتی صاحب عجیب و غریب کیفیات انوار و تجلیات کا ورود جاری رہتا ہے اور اس کا اظہار میں کرتا رہا شعار کی شکل میں وہاں پر تواف کرتے ہوئے ایک کیفیت ہوئی تو میں نے وہاں لکھا کہ شرف تواف کا حاصل ہوا بحمد اللہ شرف تواف کا حاصل ہوا بحمد اللہ میدار امن میں داخل ہوا بحمد اللہ اور جہاں پر رسول مانگنے آتے رہے جہاں سے مراد رسول مانگنے آتے رہے جہاں سے مراد میں اس دیار کا سائل ہوا بحمد اللہ اور روان تھا جوش میں میزاب رحمت باری میزاب رحمت کے نیچے بیٹھا تھا روان تھا جوش میں میزاب رحمت باری چمن وجود کا جلتل ہوا بحمد اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آقا علیہ السلام کے فیض و برکات نے ایسا اثار کیا کہ وہاں میں نے ارز کیا کہ اپنا مقصود پا گیا ہوں میں اپنا مقصود پا گیا ہوں میں ان کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوں اور شکر کیوں کر ہو اس انائت کا شکر کیوں کر ہو اس انائت کا وقف مدہت کیا گیا ہوں واقع کریم علیہ السلام کی ان آیات جو ہیں وہ منظوم شکل میں میرے ساتھ ہیں جب کو پوچھتا ہے تو ہم اس طرح پیش کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کی سائی کو مشکور فرمائے اور قبول و منظور فرمائے محسوس ناظرین کتاب کشف المعجوب شریف کا گیارمہ باب ہے اور ذکر حضرات ائمہ تبع تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کی خصوصیت ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کی نشاندے کریں گے وہ ہستی ہیں حضرت ابو حامد حضرت احمد بن خضرویہ بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور سیدی فیض عالم داتا گن بخش رحمت اللہ علیہ جب کسی شخصیت کا ذکر فرماتے ہیں تو ایک خاص اسلوب میں سب سے پہلے ان اس ہستی کا لقب یا مختلف القابات ذکر کرتے ہیں اور وہ القابات اتنے جامع ہوتے ہیں کہ ان دو تین چار القابات میں اس شخصیت کا پورا تعرف بڑی جامعیت کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گن بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اشارت فرماتے ہیں حضرت ابو حامد احمد بن خضرویہ بلخی رحمت اللہ علیہ کے ذکر میں حضور فیض عالم داتا گن بخش رحمت اللہ علیہ نے دو لقب ابتداءاً ذکر فرمائے ہیں ایک تو آپ نے فرمایا کہ ان میں یعنی ان حضرات ایمہ تبع تابعین میں سرہنگے جوان مردان مشکل لفظ حضرت اس کی یقیناً تشریف فرمائیں گے سرہنگے جوان مردان اور آفتاب خراسان یہ بالکل ایک منفرد استعلاح ہے جو یعنی اس وقت تک گزری ہیں تو اس سے اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے کس خصوصیت اور آپ کی کس فضیلت کی طرف جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب اس میں اب ایک اور انفرادیت یہ آئی ہے دوسرے لقب میں آفتاب خراسان میں اب ہمیں یہاں پر صاحب کشف المحجوب کا جو تاریخی شعور ہے وہ بھی جھلکتا اور چھلکتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ جب کسی دور اور زمانے کی بات کرتے ہیں یا کسی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے پورے دور اور اس کا جو زمانی پاس منظر ہے اس پہ آپ کی نظر ہوتی ہے اور چونکہ آپ خود بھی اسی علاقے کے ہیں افغانستان کے ہیں اور یہ ایریا بھی خراسان کا ایک حصہ رہا ہے بہت عرصہ اس وجہ سے بھی اور خشف المحجوب میں آپ نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ خراسان کے سفر کے دوران میں نے تین سو علیہ وقت کی زیارت کی اچھا خراسان جو ہے یہ مرکزِ ولایت و روحانیت رہا ہے صدیوں اس وجہ سے بھی اس کی ایک اہمیت ہے ایک ہے کسی عوام یا فسا خجہ آرام گناہگار لوگوں کے شہر میں کسی ایک نیک زاہد بزرگ کا ولی کا ہونا ایک ہے پہلے ہی پورا شہر ولیوں سے بھرا ہو اور پھر اس کے اندر سرہنگے جوان مردہ ہونا اور آفتابِ خراسان ہونا یہ جو اہمیت کا حامل دونوں القاب اب پاس منظر کے ساتھ سمجھ آئیں گے کیونکہ جب یہ لقب لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان مردوں کی کمی نہیں تھی اہلِ فتووت بہت تھے جوان مردی والے بہت تھے یعنی تارکِ دنیا بھی تھے تارکِ اقبا بھی تھے جوان مردی کا مطلب یہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے تھے صرف طالبِ مولا تھے مرضیِ مولاز ہمہ اولا اس میں جوان مردی اصل میں صوفیہ کے ہاں اس کو کہتے ہیں کہ اس کا مقصود نہ دنیا ہو نہ اقبا ہو اس کی نظر جزائے آمال پر نہ ہو ورنہ اہم طور پر ہماری اردو اسطلاحات میں یہ جو لفظیں جسمانی طور پر فیزیکلی اور یعنی اس حوامادی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے لیکن جب صوفیہ کے ہاں یہ لفظ آتا ہے اور اس پر ہم بڑی تفصیل سے پیچھے پشفل محجوب میں بات ہو چکی فتووت کے حوالے سے جوان مردی تو صوفیہ جوان مرد اور جوان اسے کہتے ہیں ہماری پنجابی زمانے جنہ جنہ وہ بندہ ہے جس نے جیسے حضرت مہین شیر محمد شرکوری رحمت اللہ لے ساری زندگی اپنا نام نہیں لکھا اپنے کلم سے اور خط کے نیچے بھی اپنا نام نہیں لکھتے تھے لکھتے تھے اللہ بس باقی حوص یہ ہے جوان مردی کی وہ روایت جو اوپر سے چلتی ہوئی ہمارے دور کے صوفیہ تک پہنچی اور انہوں نے جوان مردی کے تقاظوں کو نبھایا اور اس پہ استقامت اختیار کر کے دکھائی اور اپنی ذات کی اپنے کمالات کی اپنی صفات کی ایمن کے اپنے نام کی بھی نفی کر دی جو پہچان کی ایک آخری صورت ہوتا ہے تو یہ جوان مردوں میں سرہنگ ہونا سرخیل ہونا پیشوا ہونا اور ان کا سر کردہ ہونا یہ حضرت سیدنا ابو حامد احمد بن خضروی البلخی رحمہ اللہ تعالی آپ کا خاصہ ہے اور آگے ذکر آ رہا ہے اس کا کہ آپ کی جوان مردی کو بڑے بڑے جوان مردوں نے سرہا اور اکنالج کیا اور مانا اور یہ ہی کمال ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے مفتی صاحب مریدوں کا اپنے شاہ کے فضائل بیان کرنا عام بات ہے شاہ گردوں کا اپنے استاد کی عظمت بیان کرنا ایک عام بات ہے بیٹے کا اپنے باپ کو بڑا سمجھنا عام مغلی بات روٹین کی بات معاصرین کا ماننا اور پھر سینئرز کا ماننا جو استاد لیول کے لوگ ہوں وہ مانیں کہ یار نہیں یہ بڑا آدمی ہے یہ ہمارا استاد ہے یہ صاحب کمال ہے جوان مردی سیکھنی ہے تو اس سے سیکھو آپ نے اپنے معاصرین میں بایزید بستامی رحمہ اللہ کا ہم ذکر کر چکے یحیہ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ تعالی جیسی ہستیوں کا زمان نہ پایا اور ان سے منوایا اور ان سے اپنے کمالات کو منوایا ان سے اپنی عظمت کی سند لی ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں اور اسی وجہ سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی چونکہ ان ہستیوں کے بڑے گرویدہ ہیں اس لیے آپ بھی بڑے والہانہ سرشاری سے آپ کے القاب لائے سرہنگے جوان مردان بھی اور پھر آفتاب خوراسان بھی اب یہ اس سے آگے کی چیز ہے کیونکہ آپ کا جانا رہتا تھا خوراسان کے علاقوں میں سفر آپ نے کافی کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ بلخ سے لے کے جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے آج بھی ہے وہاں سے لے کر خوراسان تک جب آپ جاتے تو ایک چین ہے اولیاء اللہ کی اس زمانے میں دوسری اور تیسری صدی حجری ہے اور تباہ تابعین کا زمانہ ہے خیر القرون ہے سمجھئے اور اس میں خوراسان جا کے یوں سمجھئے ایک منڈی میں ایک بازار میں ایک تاجر گیا ہے اور وہ ولایت کی منڈی ہے روحانیت و معرفت کی منڈی ہے اور سارے اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ سب سے بڑا صاحب ایک امال تاجر یہ ہے سب نے اس کی عظمت کو مانا اور خوراسان میں جب آپ جاتے تھے تو ایسی شہرت مقبولیت اور محبوبیت آپ کو حاصل ہوئی کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کی عظمت کا قائل ہوتا تھا حالانکہ خوراسان اور نیشہ پور کا تعریف یہ تھا کہ وہاں پر لوگ جاتے تھے ہمیشہ استفادہ کرنے کے لیے کسی سے کچھ سیکھنے اور پانے کے لیے لیکن آپ واحد ہستی تھے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ خود ایسے سمجھتے جیسے ہم پہ روحانیت کا ولایت کا کوئی آفتاب اور سورج تلو ہو گیا اس لئے حضور داتا صاحب رحمت اللہ نے آپ کی اس مرکزیت کی طرف اس لقب میں اشارہ فرمایا حضور فیض علم داتا گجمعشن رحمت اللہ تعالی نے آپ کے القابات میں کچھ اور بھی ارشاد فرمایا ہے اور وہ بڑا سمجھنے والا ہے اور ان القابات کی روشنی میں حضرت ابو حامد احمد بن خدرگیہ رحمت اللہ تعالی ان کی شخصیت کے کچھ اور پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے لیکن وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک موزز ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت ابو حامد احمد بن خدرگیہ البلخی حضور فیض علم داتا گن بخشن رحمت اللہ تعالی نے آپ کے القابات میں فرمایا کہ آپ اپنے حال میں بہت بلند بزرے ہیں جی اس میں تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ یہاں حال جو خصوصی ایک وصف کے طور پر ذکر کیا گیا ہے عام طور پر صوفیہ میں دو استلاحات ہیں حال اور قال تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے اور اس کے پسے منظر میں پھر وضاحت ہو کہ صوفیہ اور جب حضور فیض علم نے جب حال کا ذکر کیا تو اس سے کیا مراد ہے حال جو ہے یہ باطنی کیفیت کو کہتے ہیں اور اس کے زد میں ہم قال کا لفظ بولتے ہیں کلو قال کا لفظ بولتے ہیں ظاہر کے حوالے سے یعنی قال سمجھ لیجئے ظاہر ہے اور حال سمجھ لیجئے باطن ہے قال کا تعلق اظہار سے ہے اور صوفیہ کہتے ہیں کہ قال رب بے گزارو مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو قال کو چھوڑو اور مرد حال بنو صاحب حال بنو اور صاحب حال بننے کے لئے کیا کرنا پڑے گا پیش مرد کامل پامال شو کسی کامل کے قدموں میں جا کے پامال ہونا پڑے گا کسی جیسے اقبال نے کہا نا کہ کیمیا پیدا کنز مشتے گلے بوسہ زن بر آستانے کاملے جب کامل کے آستانے پر تمہیں بوسہ دینے کا عدب آ جاتا ہے تو پھر زندگی گزارنے کے عداب آ جاتا ہے تو حال نصیب ہوتا ہے اہل حال کے پاس جانے سے اہل باطن کے پاس جانے سے حضور داتا کہیں بخش علی حجویلی رحمہ اللہ تعالیٰ جو اشارت فرما رہے ہیں اچھا اب حال اور اس سے آگے ایک چیز ہے صوفیہ کے ہاں وہ ہے معارف یعنی کال حال اور معارف یہ تین درجے حال جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن معارف جو ہیں یہ تبدیل نہیں ہو کیونکہ معارف وارگہ الہی سے ورود کرتے ہیں اور احوال جو ہیں وہ سالک صوفی کے باطن میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں گردش احوال احوال کا بدلتے رہنا اور اختلاف احوال بدلتے رہتے ہیں یہاں میں ایک ہلکا سا ہنٹ اور اشارہ دے دوں دیکھنے والے ہمارے دوستوں کو ناظرین کو اس لیے کہا گیا کہ صوفی پہ اتراز نہ کرو کیوں کیونکہ وہ صاحب حال پہ اتراز اس لیے نہ کرو کہ اس کے حوال بدلتے رہتے ہیں اگر آج وہ ایک حالت میں ہے تو کل وہ کسی دوسری حالت میں ہوگا تو تم آج والی پہ اتراز کر بیٹھے کل وہ تبدیل ہو گئی ہوگی اس لیے جب وہ اپنے اوپر وارد کسی حال پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے تو آپ اپنے اتراز پہ کیوں ٹھہر کے اور اس وعید کی زد میں آرہے ہیں کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ بغز کا دشمنی کا عداوت کا اظہار کیا اس نے میرے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہی مقتدائے قوم اور مرجہ خواس و عوام یہ دونوں الگ الگ مظاہر الفاظ کا انتخاب الگ الگ ہے لیکن مرکزیت جس کی طرف آپ نے ابتداء میں اشارہ فرمایا حضرت ابو حامد احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی مقبول خواس و عام تھے آپ بعض بزرگ ہوتے ہیں خواس میں ہی مقبول ہوتے ہیں جیسے پیچھے ہم نے بعض بزرگ کا ذکر کیا لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ خواس میں بھی مقبول و محبوب اور عوام میں بھی مرجہ خلائق تھے یعنی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے مزار جب بن گیا اس کے بعد بھی اور آج بھی بلخ میں جہاں آپ کا مزار ہے مرجہ خلائق ہے تبرک کے لیے لوگ وہاں دعا کے لیے آتے ہیں منت مراد مانتے ہیں اور خاص طور پر اولاد کے حصول کے لیے آپ کے مزار کو مجرب مانا جاتا ہے اور خصوصی عصاف میں حضور فیضہ علم داتا گنج مختلع علیہ جو ایک انفرادیت ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا طریقہ ملامتیہ تھا اور لباس ہمیشہ سپاہی آنا تھا اچھا اس میں میں مفسی صاحب ارز کر دوں مقتدائے قوم یعنی اپنے دور میں جہاں پر آپ رہتے تھے اور جن لوگوں میں آپ رہتے تھے ان کے اندر بھی مقتدائے تھے اور جو صوفیاء سالحین تھے وہ بھی سب کے سب آپ کو اپنا پیشوا و مقتدائے مانتے تھے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ صرف مرید ہی بطور مرشد و شیخ اپنے شیخ کو اپنا مقتدائے سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن حضرت ابو حامد احمد بن خزرویل بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت و محبوبیت ایسی تھی کہ آپ مرشدین اور مریدین دونوں کے اندر یقصہ مقبول و محبوب تھے لہٰذا جو قوم سوفیاء ہے یہاں ایک معنی مقتدائے قوم سے مراد قوم سے مراد یہاں سوفیاء ہیں تمام سالکین و سوفیاء کے مقتداء تھے اپنے زمانے میں پورے بلخ میں بلخ سے لے کر خورسان تک خورسان سے آپ کا ایک تعلق یوں بھی ہو گیا کہ آپ کے سسرال ہو گئے خورسان جس کا ذکر آگئے آئے گا آپ کی اہلیہ محترمہ کے تذکرے میں طریقہ ملامتیہ جو ہے اس کا ذکر تفصیل سے ہم کر چکے پہلے کشف المحجوب میں اور اس کی ایک مثال آئے گی کہ آپ اپنا لباس سپاہیانہ رکھتے تھے ہمیشہ طریقہ ملامتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمال کا کریڈٹ کبھی نہ لینا اپنے مقامات کا کریڈٹ عوام سے کبھی نہ لینا اور خود معبود سے بھی نہ لینا چاہنا اللہ اکبر اس کا طالب نہ ہونا کہ میں یہ جو ریاضت مجاہدہ صوفی تصویب سلوک جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے کوئی سراہا جائے کوئی اکنالجمنٹ ملے کوئی مجھے مرتبہ مقام ملے کوئی بینر لگے کوئی اشتہار چھپے کوئی نعرے لگے نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ ہے اپوزٹ کیا ہے اس زمانے میں یہ تھا کہ جو سپاہی کے لباس میں اتنا اس کو کراہت کی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا لباس حالانکہ نہ آپ کا کوئی اس تعلق تھا نہ کوئی جاؤب تھی ایسی نہ لیکن لباس وہ پہن کے رکھتے تھے تاکہ لوگ آپ کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے ہیں کراہت کی نظر سے اللہ حکم آپ کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نائمی رامت اللہ علیہ نے تفسیر نائمی میں ایک جگہ لکھا ہے اپنے اور جا رہے ہمارے قریب ترین زمانے میں گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سالک اور صوفی یہ چاہے کہ لوگ اس کی طرح متوجہ نہ ہوں تو وہ عالم عالم ہونے میں شورت اختیار کریں چی کہ لوگ عام طور پر بہت صحیح بات لکھئے یعنی اسی کی طرف یہ اسی کی طرف مثال دیکھتے ہوئے مفتی صاحب نے آپ کے اشانس پر آگے پڑھایا کہ یعنی اس زمانے میں اس لباس میں ہونا لوگوں کے لیے کوئی اس میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا لوگ آوازیں کستے تھے جو نہیں جانتا یہ احمد بن خضرو ہے وہ تو کوئی نہ کوئی فکر آکس ہے اچھا حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ نے موزز ناظرین جو میں نے انٹرو میں ارز کیا تھا کہ ایک خصوصیت ہے آپ کے ذکر پاک میں اور وہ بنیادی طور پر ذکر ہے حضرت ابو حامد احمد رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کا ذکر پاک ہے جو حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ نے زمنا کیا ہے اور حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ ان کے بعد یہ دوسری کاملہ خاتون ہیں کہ حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ نے ان کا ذکر تفصیل سے کیا ہے اور تفصیل سے ذکر کرنے میں چند ایک باتیں بڑی دلچسپ زیر باس آئیں گی لیکن میں بلکل اپنے معزز ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم آپ کے ذکر پاک میں آپ کی جس خصوصیت اور جس عالی درجے کی استقامت کی طرف ہم آگے ذکر میں بڑھیں گے میں چاہوں گا کہ اس کو آخر تک سننا ضروری ہے تاکہ جتنے اشکالات اس ذکر میں ابتدا میں آئیں گے حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ نے خود ان کا جواب آخر میں ذکر کر دیا ہے حضرت پہلی بات تو اس میں یہ ذکر کی جائے کہ آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں جن کا نام فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور فیض عالم نے ذکر کیا ہے ان کا تھوڑا سا تعرف میں چاہوں گا کہ آپ اجمالاً ذکر کر دیں اس کے بعد پھر ہم ان مندرجات کی روشنی میں آگے بڑھیں گے جو حضور فیض عالم نے فرما ہے ان کو مفتی صاحب حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالیٰ طبقات السوفیاء میں جس میں حضرت بی بی رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر خواتین کا ذکر آتا ہے ان کو ان میں سر فیرست رکھا یعنی تین خواتین اس امت میں ایسی ہیں ایک کا ذکر پیچھے کشف المحجوب میں گزرا ہے اور ایک حضرت بی بی رابعہ بسریہ ہیں تیسری یہ حضرت فاطمہ بلخیہ ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ یہ امیر بلخ کی صاحبزادی تھی یعنی شہزادی تھی سمجھ لیجئے بادشاہ وقت کی بادشاہ وقت کی اور شاہی خاندان سے تھی اور ان کی جو والدہ تھی وہ خوراسان کے بادشاہ کی بیٹی تھی یعنی نسل در نسل وہ خوراسان سے جو تعلق بنتا ہے سوسرالی کا سہریت کا حضرت ابو حامد احمد بن خضروہ بلخی کا وہ انہی کی نسبت سے بنتا ہے اس طرح سے شاہی خاندان سے مستقل وابستگی تھی اور بہت عظیم الشان پس منظر تھا نسبی طور پر لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ علم کا ذوق ان کا انتہا درجے کا تھا کہ یہ سات سال جا کے مکہ معظمہ میں مستقل مقیم رہی شبحان اللہ تعلیم حاصل کی قرآن پاک کی تفسیر کا علم حاصل کیا سنت کے ساتھ حدیث کا سما کیا آئمہ حدیث سے اور اس دوران کچھ وقت بیت المقتص میں بھی جا کے گزارتی تھی عبادت کے لئے یہ ذوق تھا شہزادی ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل کا عبادت کا تقویٰ کا اور مجاورت حرم کا اور ایسی ہی کوئی خاتون ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ جو شہزادی ہونے کے باوجود کسی صوفی اور درویش کی طرف اس کو اٹریکشن ہو خود رغبت خود رغبت ہو لہٰذا آپ نے حضرت احمد بن خضرویر رحمت اللہ تعالیٰ لے کو خود نکاح کا پیغام بھیجوایا تھا اور انہوں نے معذرت کی تھی ریجیکٹ کر دیا تھی کہ نہیں جناب پھر انہوں نے کہا پھر انہوں نے ریجیکٹ کیا پھر تیسری بار انہوں نے کہا کہ میں کسی اور وجہ سے نہیں کہہ رہی ظاہری حسن و جمع دینی رہنمائی آپ جوان ہیں خوبصورت ہیں مجھے معلوم ہیں لیکن روحانیت نورانیت بہت ہے میں تو دینی رہنمائی چاہ رہی ہوں میں شہزادی ہوں کسی شہزادے کے ساتھ چلی جاؤں گی میرا سارا دینی علمی ذوق پیچھے گا پیچھے رائے جائے گا اب دیکھیں ان کی کوالیفیکشن کیا ہے اس زمانے کے حساب سے اور اس میں جو جملہ ایک محدثہ کی کوالیفیکشن ہے یعنی جو جملہ ساتھ فرمایا کہ راہ راست سے ہٹانے والے بہت ہیں مجھے رہبر کی تلاش ہے اس لیے میں آپ کی طرف تو رہبر ظاہر ہے ان سے بڑا رہبر کون ہو سکتا تھا اور اس طرح کا قرب حاصل ہو کہ ظاہری باطنی دونوں طرح کی رہنمائی حاصل ہو لہٰذا حضرت احمد بن خضروی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس پیغام کو شرف قبولیت بکشا اور آپ ان کے عقد میں آئیں اس پر بات آپ کے ذکر پاک کو آگے مزید بڑھائیں گے محسوس ناظرین حضرت فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زوجہ حضرت ابو حامد احمد خضروی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا ذکر مختصر آپ نے سنا مزید آپ کی صیرت پاک پر کچھ باتیں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد سٹے ویڈا 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 مزید ناظرین پروگرام کشف الماجوب اور ذکر ہے ابو حامد حضرت احمد بن خضروی آپ کی ذکر پاک میں زمناً آپ کی زوجہ محترمہ اہلیہ محترمہ جو بلخ کے بادشاہ کی صاحبزادی اور شہزادی جو آپ کی اقدمیں آئیں ان کے اپنی خواہش پر ان کا تھوڑا علمی ذوق اور روحانی مرتبہ اور مقام اور اس رشتے کا سبب آپ نے سنا اس کے نتیجے میں حضرت ابو حامد رحمت اللہ تعالی نے پیغام نکاح وادشاہ وقت کو دے جا اب حضور فیض عالم داتا گنباق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر بلخ نے ایک مرد اپنے لئے این سعادت جانا اور فورا نشتہ اب یہ بھی اس دور کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں خیر کی اور برکت کی بات تھی کہ جو لوگ اہل سلطنت تھے اہل حکومت تھے وہ اہل حال اولیاء اور افع صلحاء کے ساتھ رشتے داری کو اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں حضرت بڑی ایک نادر سی چیز ہے آج کے جا جائے گا اس سمانے میں یہ مفتی صاحب دسویں صدی ہجری تک یہ روایت آئی ہے یہ ہمارے لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں آرام فرما ہے حضرت خاجہ سید خامد محمود المعروفی شاہ رحمت اللہ تعالی جی نقشمند کی اولاد ہیں جو مغل شہزادیاں ہیں وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ بیاہی ہوئی اور ارنگ اپنے زہیر الدین بابر سے لے کر اور ان کی آگے اولاد تک جہانگیر تک آپ کے خانوادے کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت کا اظہار اور اس کا آخری حد یہ تھی کہ انہوں نے اپنی صاحبزادیوں اپنی شہزادیوں کی شادیاں آپ کے شہزادوں کے ساتھ جو علمی اور روحانی شہزادے تھے ان کے ساتھ کرنے کو سعادت جانا اور یہاں تک انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ حضرت اگر تشریف لائیں تو ہماری حرم سراء میں کوئی پابندی نہیں آپ جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لائے سکتے ہیں اتنا عزاز و اکرام تھا مزرگان دین کا اور جب تک یہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روج اور عظمت بھی عطاف فرمائی اور میں نے ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناتے میں یہ سمجھ جب تک سلاتین اسلام اور حکمران اسلام یہ درویشوں فقیروں کے در سے وابستہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور جب انہوں نے اللہ کے فقیروں درویشوں کو چھوڑا ہے تو یہ رسوہ ہو یہ روایت تو آج بھی آج بھی میں سمجھتا ہوں اس کو برقرار رکھنا چاہیے سلطان سلاہ الدین ایوبی اور محمود غزنوی سے لے کے اور سلطان اور انگزیب عالم گیر رحمت اللہ تک یہ روایت زندہ رہی ہے سبحان اللہ حضور ان کے معمولات میں ذکر یہ فرمایا ہے کہ آپ نے حضرت ابو حامد کے گھر میں پہنچتے ہی اپنے دنیاوی مشاغل تمام ترد فرما دیئے گوشہ نشین ہو گئیں اور خلوت خان خاص میں بس صرف حضرت احمد اور حضرت فاطمہ ہی رہتے اب یہ کیا تھا یہ اتنے سے لفظیں سمجھ نہیں ہے یعنی جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کی تکمیل میں لگ گئیں حضور مجھے سلوک اور منازل سلوک تیہ کروائیے مفتی صاحب یہاں میں ارز کر دوں حضور عوض پاک سیدنا شیخ عبدالقاد جلانی رضی علیہ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی بھی فاطمہ سا اور جب شادی ہوئی ان کی تو پہلے تین دن تین رات تین میاں بھی مسلے پر رہے اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کی اہلیہ مخترمہ جو ہیں ان کا نام بھی غالباً فاطمہ ہی تھا وہ بھی شہزادی تھی بمو میا کی جب آپ نے خلافت سمالی آپ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو آپ جا سکتی ہیں کیونکہ روز نیا جوڑا بدلنے کے لئے میں نہیں دے سکتے ایک ہی جوڑے میں گزارا انہوں نے کہا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے چاہے ایک جوڑے میں سو یہ وہ روایت الحمدلللہ مسلمانوں میں رہی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اصل میں چنا اس وسیلے اس کہ یہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی تو ظاہر ہے اللہ رسول کے رستے اور طریقے پر ہیں سو انہوں نے انہوں نے چونکہ اہل بلایت تھی اہل روحانیت اور معرفت تھی اور ان کے پاس دینی شعور تھا لہذا اپنی ترجیحات کو اپنی پرارٹیز کو اس کے مطابق سیٹ کر لی اب یہاں تک نوبت آگئی کہ یہاں تو لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ کی زیارت کا شوق ہوا حضرت احمد بن خزروی رحمد اب یہ وہ زمانہ ہے جس میں بستام میں بایزید بستامی رحمت اللہ جلوہ فروز اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ بلخی نشہ پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بستامی کی زیارت کرنی چاہے میں چاہوں گا کہ یہ جو زیارت کے لیے جانا ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کی خدمت میں حضرت فاطمہ بلخی یعنی دونوں حضرت ابو حامد رحمت اللہ علیہ اور آپ دونوں کا کٹھا جانا میں چاہوں گا کہ تسرسل کے ساتھ سب سے پہلے آزری اور اس کیفیت اور وہ سارا جو ہے جو آپ بیان فرما دیں تا کہ ہمارے ناظرین کو پورا چیز سمجھ میں دونوں پہنچ گئے تو آپ نے اپنا نکاب چہرے پہ جو نکاب تھا پردے میں تھی وہ ہٹا دی ہے حضرت بھائیزید کی خدمت میں پہنچ کر جی اور گفتگو جاری ہوئی آپ چونکہ صاحب علم فضل تھی شاہزادی تھی تو گفتگو جیسے صوفی آپس احوال پہ معارف پہ کرتے تھے انہوں نے بھی کسی موضوع پہ گفتگو چھیڑ دی اب یہ جو منظر تھا بطور شہر حضرت احمد بن خزرویر احمد اللہ کو کھٹکا جی انہیں تاجب ہوا کہ غیرت زوجیت یہ بی بی نے یہ کیا حرکت کی ہے غیرت زوجیت جو تھی جو جوش میں یہاں ان کا مقام کھل رہا ہے اور صاحب کشف المحجوب کہ ان کے ذکر کو خاصیت سے لانے کی مجھے تو ایک وجہ یہ بھی لگتی ہے کہ خواتین پر یہ کھلے کہ اللہ نے اگر آپ کا عورت بنایا ہے اور روحانیت کی مردانگی آپ کو عطا فرما دی ہے سبحان اللہ تو بھائی عزید بستامی بھی سامنے بیٹھے ہوں تو آپ اپنے مقامات اور اپنے کمالات کے ساتھ ان سے گفتگو کر سکتی شاید اسی طرف اشارہ ہے حضرت بھائی عزید بستامی کا کہ جو چاہے کہ کسی مرد کو عورت کے لباس میں مخفی دیکھے تو فاطمہ بلخیہ بلخیہ کو دیکھے اور حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ نے جن اہل کمال کو آج تک دیکھ ہے ان کا ذکر کریں فرمایے ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا ہے اور وہ جو ایک عورت تھی آپ نے فرمایا وہ فاطمہ نشا زنون مصری سے خراج لینا چھوٹی سی بات نہیں ہے یحیی بن معاذ الرازی سے خراج لینا چھوٹی سی بات نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اب دیکھئے جواب اور ان کی معرفت دیکھئے فرمایا احمد تم محرم طبیعت ہو اور بایزید محرم طریقت اللہ تم محرم طبیعت ہو یعنی جنسی تعلق کی وجہ سے بادی تعلق کی وجہ سے اور بایزید باطنی اور روحانی محرم رکھتے ہیں تمہارے ذریعے میری آتش حرس و ہوا کا علاج ہوتا ہے اور ان کے ذریعے خدا رسی ہوتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بایزید مجھ سے بے نیاز ہے یعنی بایزید کو گفتگو کرتے ہو یہ پتہ ہی نہیں کہ مرد سے گفتگو کر رہا ہوں یہ اصل ہے سبحان اللہ یہ مفصی یہاں میں ایک اور بار بات ہے جو حصے نسوانی ہوتی ہے حواتین اس کو سمجھتی ہیں حصے نسوانی ایسی چیز ہے کہ وہ مرد کو دیکھتے ہی سمجھ لیتی ہیں اور اس کی جو ریفلیکشنز ہوتی ہیں نا بیوز ہوتی ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی کی کیفیت ہے پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے اس رینج میں جاتے ہی اس اورہ کے اندر جاتے ہی تو سیدہ فاطمہ صاحب معرفت اور روحانیت تھی وہ کشف سے اور حال سے محسوس کر سکتی تھی اس بات کو کہ باعیزید بستامی کا حال کیا ہے اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ شاید باعیزید بستامی سے ملنے ہی اس لئے گئی سبحانہ اللہ کیونکہ باعیزید بستامی کے بارے میں یہ بڑی مشہور و معروف تھی کہ باعیزید وہ اس کو چیک کرنے گئی تھی کہ باعیزید واقعی اپنے اس حال میں سچے ہیں یا نہیں اب جب باعیزید بستامی رحمت اللہ کے ساتھ سارا یہ معاملہ ہو گیا بے تکلیم ہی سے کلام فرمایا اور یہ پھر نشست جاری رہی اور ایک موقع ایسا آیا آپ نے مہندی لگائی اب تک مہندی تو میں نے ہر بار لگائی ہوتی تھی لیکن آج آپ کی نظر مہندی پہ پڑی ہے اب میرا آپ کے ساتھ رابطہ بے ہجاب جو تھا وہ ختم ہو گیا کیوں کیونکہ اب تمہاری نظر مجھ پر پڑنے لگی اب آپ سے بے ہجاب بھی حرام ہو گئی ہجاب اور سیدہ فاطمہ بلخیہ کی کسوٹی پر با یزید بستامی کا حال پر کھا گیا کہ اکثر اس کے فیت میں رہتے تھے کبھی کبھی اس سے باہر آتے تھے اب وہ جو کبھی کبھی باہر آنا تھا اس کا اظہار ہوا اس بی بی کے ہاتھ پہ لگی ہوئی مہندی سے لہذا جب نظر پڑی ظاہر بشر انسان تھے اس حال سے باہر آئے اور نظر پڑی ایک غیر معمولی چیز تھی پہلے تو پتہ نہیں تھا مہندی ہے ہاتھ ہے کہ مرد ہے اب جب وہ مہندی کی اٹریکشن محسوس ہوئی تو وہ فارن لڑٹ ہو گئی وہ جو ان کی حصے نسوانی تھی وہ فارن لڑٹ ہو گئی کہ اب یہ اپنے احوال سے نکل گئے ہیں جن احوال کی وجہ سے حاضری ہوئی تھی اب اس سے باہر آگئے ہیں ان کی نظر میرے ظاہر پر جانے لگ ہے انہوں کا اجناب حجاب لازم ہو گیا یہ ہیں وہ معاملات بہت باریک بات ہے باریک بات ہے اور یہ احوال ہی کے لیے ہے کہ وہ اپنے احوال کو بھی پرکھتے رہیں حضرت وقت اختتامی لمحات ہیں اور انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام آپ کی انشاءاللہ ذکر پاک پر ہوگا اور ہم یہی سے اس کو جاری رکھیں گے اور اس پر چند ایک چیزیں میں چاہوں ہوں گا انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور یعنی دو پہلو ہوں گے ایک تو یعنی اس کو بنیاد بنا کر کسی طرح کے بھی فسکو فجور کا رستہ نہ کھولا جائے جو لوگ اہل حال نہیں ہیں خالی از حال ہیں اور بے حال ہیں وہ اس سے جواز نکال روحانی غلبہ ان کو سمجھنا ہمارے لئے کتنا ضرور مفتی صاحب صرف ایک بات آخر میں اس بی بی کے حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس ذکر کو اس پی پر چھوڑتے ہیں تا کہ ہمارے معزز ناظرین ان کا اشتعاق اور خاص طور پر ہماری ماں و بہن بیٹیو مستورات کا جو اس میں حضرت فاطمہ بلخیہ نیشہ پوریہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک میں جو خصوصیت سے آپ کے احوال کے ذکر ہوا ہے اس کا انتظار رکھیں اس کو سن سکیں اور آپ کی شخصیت کے جو مزید روحانی پہلو ہیں ان پر بات ہو سکے معزز ناظرین آپ نے اجمالی ذکر اور اس کے بعد کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ مطرمہ کا اور اس میں ہماری ماں و بین و بیٹی و مستورات سب کے لیے میں سمجھتا ہوں ہدایت کے اور احوال کے تربیت کے بڑے روشن اشارے ہی نہیں بڑے روشن بینار ہیں معزز ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رمضان سالوی کو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ جناب کا معزز ناظرین اسی پروگرام کو آگے جاری رکھتے ہوئے اسی ذکری پاک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا اپنوں کا دائم ہے سب کا بہت خیال لکھیں کیونکہ اسی میں ہم سب کی ملائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجویری بہارِ گلشنِ ایمان علی عثمان ہجویری